نمسکار سفاگت ہے آپ کا ہمارے پاور پیکٹ بولٹن میں نام ہے بولٹ بولٹن اور میں ہوں دیپکڈو بھال دیش دنیا کی ہر بڑی خبر پڑا پڑھ انداز میں کوئی خبر نہیں چھوٹے گی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں راجنیتی کی پنجاب کے مکمتری امرندر سنگھ کی کسان قانون پر راجنیتی جاری ہے پنجاب سرکار کی طرف سے دلی کے جنتر منطر پر ایک دن کا دھرنا آئے لیکن یہاں امرندر سنگھ اور کانگریس نیتا نفجوت سنگھ سددو کے بیچ ہی مدبید کھل کر سامنے آگئے منچ سے سددو نے کیندر سرکار پر حملہ کیا کہا کہ کیندر نے یہ قانون صرف امبانی اور اڈانی کے فائدے کے لیے بنایا ہے لڑائی ابھی جاری رہے گی لیکن امرندر سنگھ نے کہا کہ وہ کئی لڑائی لڑ چکے ہیں لیکن ابھی کوئی لڑائی لڑنے نہیں آئے ہیں اور نہ ہی امبانی اور اڈانی کے خلاف ہیں وہ صرف کسانوں کے آواز رکھنے آئے ہیں جس کے بعد سددو اکیلے ہی منچ چھوڑ کر نکل گئے ممبئی میں میٹروکارٹ شیڈ ماملے نے طول پکڑ لیا ہے ماملے پر شیف سینک کے چاروں طرف سے گھرنے کے بعد سنجھے راؤت سامنے آئے ہیں راؤت نے ٹویٹ کر کہا کہ مہراش کی زمین پر دلی کا نام کس نے لگایا ممبئی کی انچ انچ زمین صرف اور صرف مہراشت کی ہے میٹروکارٹ شیڈ کیول کانجور مارک پر ہی بنے گا آپ کو بتا دیں کہ راجعہ کے سی ایم ادھر ٹھاکرے نے کس دن پہلے ہی کارٹ شیڈ کو کانجور مارک پر شفٹ کیا تھا پہلے یہ کارٹ شیڈ اور کی زمین پر بن رہا تھا لیکن کیند سرکار کانجور مارک کی زمین کو اپنی زمین بتانے کے بعد شف سینہ اور کیندر آمنے سامنے آگئے ہیں وینیش کوڈی ایری کے خلاف ایڈی کی سختی بڑھتی جا رہی ہے سوتروں کے مطابق ایڈی نے وینیش کے کیرل کے گھر اور دوسرے ٹھکانوں پر شاہ پیماری کی ہے آپ کو بتا دیں کہ وینیش کوڈی ایری کیرل کے سی پی آئیم نیتا کوڈی ایری بالکرشنل کے بیٹے ہیں اور 29 اکٹوبر سی ایڈی کی حراست میں ہیں بینگلورو کی ایک سپیشنل کوٹ نے سوموار کو وینیش کی حراست پانس دنوں کے لیے اور بڑھا دی تھی ایڈی کے مطابق بینیش کے ڈرگ تسکر محمد انوپ سے کافی نزدی کیا ہے اور بینیش نے ان کے نام پر کافی بے نامی سمپتی خریدی ہے راجستان کے بعد اب اوڈی شاہ سرکار نے بھی پٹاخوں کی بکری اور استعمال پر بین لگا دیا ہے اوڈی شاہ سرکار کے مطابق کورونا مریضوں کی دکتوں کو دیکھتے ہوئے بین لگایا گیا ہے اس کے مطابق 10 سے 30 نومبر تک راجی میں پٹاخوں کی بکری اور استعمال نہیں ہو پائے گا کچھ اسی طرح کا آدیش راجستان سرکار نے بھی جاری کیا ہے کرناٹک سرکار بھی پٹاخوں پر بین کیلئے گائیڈ لائنز تیار کی ہے اور اس بیچ ہریانہ سرکار نے چائنیز پٹاخوں پر بین لگا دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ 14 نومبر کو دیوالی ہے ڈلی سرکار پہلے ہی آدیش جاری کر چکی ہے کہ راجی میں صرف گرین پٹاخیں ہی استعمال ہوں گے دیش میں کورونا کا سنکرمن فلحال قابو میں ہے اب بیتے 24 گھنٹے میں 46 ہزار نئے کیسے سامنے آئے ہیں 541 لوگوں کی موت ہوئی ہے 24 گھنٹے میں 53357 لوگ کورونا کو مات بھی دے چکے ہیں فلحال دیش میں کورونا کے ایکٹیو کیسز 5,333 ہزار ہیں جن کا علاج جاری ہے آپ کو بتا دیں کہ دیش میں کل 83 لاکھ سے زیادہ کورونا سنکرمنٹ ہیں ان میں سے 76 لاکھ سے زیادہ مریض ٹھیک ہو چکے ہیں وائرس سے اب تک 1,233 ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے دیلی میں کورونا آؤٹ آف کنٹرول دکھ رہا ہے بیتے 24 گھنٹے میں آئے نئے کیسز نے اب تک کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں دیلی میں بیتے دن 6725 نئے کیسز آئے اور 48 ورزوں کی موت ہو گئی وہیں کورونا کے کل مریضوں کی سنکھیہ 4 لاکھ کے پار پہنچ چکی ہے فلال دیلی میں ایکٹیو مریضوں کی سنکھیہ 36,375 ہے جو اب تک کی سب سے بڑی سنکھیہ ہے کورونا کے سب سے زیادہ پرباوت راج مہاراش کے لیے بھی رات کے خبر ہے بیتے 24 گھنٹے میں 4,909 کیسز سامنے آئے ہیں اور 120 لوگوں کی موت ہوئی ہے رات کی بات یہ ہے کہ مہاراش میں نئے کیسزوں کی تنلہ میں ٹھیک ہونے والے کیسز سنکھیہ بھی زیادہ ہے فلال راج میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی سنکھیہ 1,16,000 ہے آپ کو بتا دی کہ راج میں کورونا سے کل 16,92,000 معاملے سامنے آئے جن میں سے 15,31,000 سے زیادہ لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں اس کے بعد راج میں ریکوری ریٹ 90% کے پار پہنچ چکا ہے اور اب دیکھ لیتے ہیں بازار اور کاروبار کی خبریں اتار چڑھاو کے بیچ بازار لگاتا تیسرے دن ہر نشان میں بند ہونے میں کامیاب رہے پرائیوٹ بینکوں کے شہروں میں منافع وصولی ہوئی لیکن آخر میں ریلائنس انڈسٹریز کے شہروں میں خریداری آئی جس سے بازار ہر نشان میں بند ہوئے سینس ایکس 355 انکوں کی مضبوطی کے ساتھ 40,616 پر بند ہوا وینیفٹی 95 انک کی بڑھت کے ساتھ 11,908 کے لیول پر بند ہوا امریکہ میں راشپتی چناؤں میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے جو بائڈن اور ڈالنڈرم کے بیچ کانٹے کا مقابلہ ہے اور بازار پر امریکہ کی ارس تھرتہ کا دباب نظر آ سکتا ہے ڈیش کے سب سے بڑے بینک سب آئی کے نتیجے امید سے بہتر رہے ہیں جولائی ستمبر تیماہی میں 52% بڑھ کر 4,574 کروڑ روپے رہا دوسری تیماہی کے دوران بینک کا آپریٹنگ پروفٹ 12% بڑھ کر 16,460 کروڑ روپے ہو گیا سب آئی کی کل بیاج آئے 28,181 کروڑ رہی بینک میں منافع capital اکیوڈیسی پروفیشنل کوریج ریشیو آدھی میں صدھار درج کیا ہے دوسری تیماہی میں کل جمع سالان آدھار پر 14% بڑھ کر 34,70,000 کروڑ روپے ہو گیا دیش میں فارما سیکٹر کا سب سے بڑا آئی پی او 9 نومبر کو آ رہا ہے گلینڈ فارما کا ایشیو 9 کو کھل کر 11 نومبر کو بند ہوگا کمپنی نے آئی پی او کے لیے 1490 سے 1500 روپے کا بھاپتہ کیا ہے اوپری بھاو یعنی کے 1500 روپے کے آدھار پر کمپنی 6,789 کروڑ روپے اس سے جٹائے گی آئی پی او کے لیڈ مینجر میں سٹی نومورا اور کوٹک مہندرہ بینک ہیں اینکر نے ویشکوں کے لیے یہ ایشیو 6 نومبر کو کھلے گا آئی پی او میں 1250 کروڑ روپے کا نیا ایشیو ہوگا جبکہ او ایف ایس کے ذریعے 3 کروڑ 48 لاکھ شہروں کی بھکری کی جائے گی انڈین ایک آنمی کے لیے اچھی خبر ہے سرویس ایکٹر کی گتی ویڈیو میں 7 مہینے کے بعد پہلی بار اکٹوبر میں گروہ درج کی گئی ہے اکٹوبر میں گھریلو سرویس پی ایام آئی 54.11 پی ایام آئی کا 50 سے اوپر ہونے کا مطلب ہے کہ انڈسٹری اچھا کر رہی ہے اس سے پہلے سرویس ایکٹر ایکٹیویٹی میں فروری میں گروہ درج ہوئی تھی لیکن کورونا سنکٹ کے چلتے ہیں مارچ میں مارچ سے ستمبر تک اس میں گراؤٹ رہی اب دیرے دیرے مارکٹ کنڈیشنز بہتر ہونے اور کوویڈ 19 سے جڑی پابندیاں ختم ہونے کے بعد اس کشیتر میں صدھار آنے لگا ہے پردان منتری نریندر مودی کلیانی گروبار کو ورچول گلوبل انویسٹر راؤن ٹیبل سمیٹ کو سمبودھت کریں گے اس میں دنیا بھر کے بڑے انسٹیوشنل انویسٹرز شامل ہوں گے ایوی تمنترالے اور نیشنل انویسٹمنٹ اینفرسٹرکچر فنڈ کی اور سائجیت اس کارکرم میں امریکہ یوروپ کانیڈا جیسے دیشوں کی 20 ٹاپ نیویشکوں کمپنیوں سے ملاقات ہوگی ان کے پرموک بھی اصلا لیں گے دنیا کی پرموک ویلت فنڈ کمپنیوں کے سی اوز بھی کارکرم میں شامل ہوں گے اس کارکرم میں مکہ شمبانی، دیپک باریک، سن فارما کے دلیپ سانگوی، نندن نلے کڑی، رتن ٹاٹا اور ادھے کوٹک جیسے دگج بھی اپنا انبھاو ساجہ کریں گے مہاراش سرکار نے پانچ نومبر یعنی کل سے سینما ہال اور ملٹی پلیکسز کھولنے کی اجازت دے دی ہیں انہیں 50% کشومتہ کے ساتھ یہ انومتی ملی ہے سرکار کی گائیڈ لائنز کے مطابق ٹریننگ کے لیے سویمنگ پول، یوگا، انسٹیٹوٹ، سینما ہال، ڈراما، ٹیٹر، ملٹی پلیکسز 50% کشومتہ کے ساتھ کھولیں گے سینما ہال میں ایک سیٹ خالی رکھ کر ہی درشک بیٹھیں گے یعنی پورے ہال میں صرف 50 فیسدی درشک موجود رہیں گے اس کے علاوہ ماسک پہننا، آروگے سے تو ایپ رکھنا ضروری ہوگا ڈلی میں سٹینڈالون ریسٹران کھولنے کے لیے اپریٹن ویباگ کی منظوری لینے کی ضرورت نہیں ہوگی ڈلی سرکار کے اپریٹن ویباگ نے دلی میں سٹینڈالون ریسٹران کی منظوری دینے کے پروسس کو ختم کرنے کا نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے کورونا وائرس اور لوگ ڈاؤن کے قارن ارث ویبستہ میں آئی گراوٹ کے بعد ڈلی میں ریسٹران ادیو کے لیے یہ نوٹفکیشن بڑی راحت لے کر آیا ہے پچھلے مہینے دلی کے مکہ منطری نے بیٹھا کر ادھکاریوں کو ease of doing business کے تحت دلی میں ریسٹران ادیو کو ویابار کرنے میں آ رہی دکھتوں کو دور کرنے کے نردیشتی ہے اس سال کڑے فیصلے لینے کے بعد بھارتی کمپنیاں پھر سے ٹیلنٹ میں نویش کرنے کے لیے تیار دیکھ رہی ہیں ایک سروے میں پتا چلا ہے کہ 2021 میں 87% کمپنیوں نے اپنے کرنچاریوں کا ویتن بڑھانے کی یوجنا بنائی ہے اس سال ستمبر اکٹوبر میں ہوئے ایون سوے میں شامل کمپنیوں میں سے 87% نے کہا کہ وہ اگلے سال ویتن میں اضافہ ضرور کریں گے 61% نے کہا کہ وہ 5 سے 10% کے بیٹھ سیلڈی میں اضافہ کریں گے پنجاب میں کرشی کانونوں کے خلاف بتی جگہوں پر ریل پٹریوں پر کسانوں کا ویروت پردشن ہوا اور اس کے چلتے ریلوے کو لگ بگ 1200 کروڑ روپے کا نقصان ہو چکا ہے ریلوے نے آج جانکاری دی ہے ویروت پردشنوں کے قارن جاری ناکیبندی کی وجہ سے ضروری سامان لانے والی 2225 سے زیادہ مالگاڑیوں کا سنچالن نہیں ہو سکا اس کے علاوہ قریب 1350 یارتری گاڑیوں کا بھی سنچالن رد کرنا پڑا کیا ان کا مارک بدل دیا گیا بیہار ویدان سبت چناب کے دو چرنوں کی ووٹنگ ختم ہو چکی ہے تیسرے چرن کا مددان بھی 7 نومبر کو ختم ہو جائے گا اس لیے کانگریس چنابے میدان میں اپنا پورا دمخم دکھانا چاہتی ہے جس کی کمان خود پارٹی کے نتا راول گاندی نے سمالی ہوئی ہے راول گاندی نے تیسرے چرن سے پہلے بیہار میں دو ریلیاں کی راول گاندی نے پی ایم پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا تھا کہ دو کروڑ یوباؤں کو روزگار ملے گا لیکن ملا کیا یہ پوچھا انہوں نے نتیش کمان نے بیہار کو بدلنے کی بات کی تھی لیکن کیا بدلہ سچا یہ آپ کے سامنے ہیں ووٹ سب کچھ دھیان میں رکھ کر دیجئے یہ انہوں نے اپیل کی لوگوں سے بیہار چناب کے دو چرن بیٹنے کے بعد راجنیتک پارٹیوں کے بیچ زبانی جنگ اور تیز ہو گئی ہے اسی کرم میں آر جیڈی نے راجے کے موجودہ سی ایم نتیش کمان پر بڑا حملہ بولا آر جی نے ٹویٹ کر کہا کہ بی جی پی نے نتیش کمان کو مجبور کر دیا وہ سب کچھ سمجھتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں پا رہے ہیں اس لیے اب نہ وہ چلا سکتے ہیں نہ ہی کراہ سکتے ہیں نتیش جی کے پاس من مسوس کر انڈیا کی دوستی کا راگ علاپنے کے علاوہ کوئی اپائے بچا نہیں مدیپورا میں انہوں نے جیڈیو کے رمیش رشیدیو کے لیے چنا پرچار کیا اس دوران پانڈے لوگوں سے ملے اور سبھائی بھی کی چنا پرچار کے دوران انہوں نے کہا کہ بیہار میں ایک بار پھر انڈیا کی سرکار بنے گی آج بیہار میں کوئی بھی سنگٹی تفرادی گیروہ نہیں رہ گیا ہے لوگ شانتی کے ساتھ رہ رہے ہیں گپتے شور پانڈے نے کہا کہ بھلے ہی مجھے ٹکٹ نہ ملا ہو لیکن میں کل بھی انڈیا میں تھا آج بھی انڈیا میں ہوں اور کل بھی رکھوں گا یو پی میں یوگی آدھتنات کے شاسنکال میں عطیق احمد کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں پریاغ راج پرشاسن بہوبلی سانسد کی دو اور سمپتیوں کو کر کرنے کی تیاری میں ہے گینگسٹر ایکٹ کے تحت پولس نے کرکی کی کاروائی کے لیے ڈی ایم کو رپورٹ بھیز دی ہے منظوری ملتے ہی سمپتی زب کرنے کی کاروائی شروع ہو جائے گی آپ کو بتا دے کہ پریاغ راج پرشاسن نے عطیق کی بیس عوید سمپتیوں کے پہچان کی ہے ان میں سے دس سمپتیوں کی گینگسٹر ایکٹ کے تحت انہیں کرک کیا جا چکا ہے ڈلی میں وائیو پردوشن کا ستر لگاتار بچ سے بتر ہوتا جا رہا ہے رازدانی کے کئی علاقوں کا ایک یو آئی اب بھی چار سو کے قریب بنا ہوا ہے بیعت خراب کشفیڈی میں ہے یہ جس وجہ سے لوگوں کا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہے سانس مل لینے میں دکتیں ہو رہی ہیں آنکھوں میں جلن ہو رہی ہیں برتی تھڑنے حالات کو اور خراب کر دیا ہے صبح صبح ویزیبلیٹی بہت خراب رہتی ہے اور پورے دن آسمان میں سموک کی چادر چھائی رہتی ہے جانکاری کی معنی تو دیوالی کے دن اور اس کے بعد دلی کے آبو ہوا اور بھی خراب ہو سکتی ہے تو اسی کے ساتھ بولٹ بولٹن میں اتنا ہی لیکن بنے رہیے زی بسنس کے ساتھ نمسکار